محمد شمی نے ایک دو بار نہیں بلکہ تین تین بار سوسائیڈ کرنے کا ارادہ کیا یہ بات کوئی بناوٹی نہیں ہے بلکہ محمد شمی نے خود اپنی جبان سے کہی تھی مجھے لگتا ہے اگر میری فیملی اگر میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید کہیں نہیں کہیں میں اپنا آپ کو ہو سکتا ہے کہ مطلب میں اپنی کرکٹ کھو دیتا میرے دماغ میں تو آپ یقین کرو آپ کو مانے نہ مانے میں نے تین بار سوسائیڈ کا سوچا تھا اس پیڈیڈ میں شمی نے یہ بات کوویڈ کے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتان روہت شرما کے ساتھ ایک لائیب چیٹ کے دوران کہی تھی تب روہت شرما بھی شمی کی باتوں کو سن کر سن رہ گئے تھے اس لیول کا سٹریس ہو گیا تھا دماغ میں بہت زیادہ مطلب کرکٹ کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا میرے روم کے اندر میرے گھر والے پیرا لگا دیتے یہ کچھ گلت نہ کر لے ارے بابرے یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے یہ کسی کو کیونکہ میری اپنی پرسنل ہے کہ کیا چیز میں نے جھیلی ہے اس ٹائم پہ میں نے کیسے پاس کی اپنا ٹائم تو میرے گھر والے پیرا دے دے گھر پہ مجھے پتا ہی نہیں تھا میں کب سو رہا ہوں کب جاگ رہا ہوں اب جارہ سوچئے اگر شمی کے گھر پریوار کے لوگوں نے اور اس کے دوستوں نے تب اسے نہیں سنبھالا ہوتا تو کیا آج بھارت کا ایک سٹار کھلاڑی ہمارے بیچ ہوتا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ساتھ وکٹ لے کر اور نیوزی لینڈ کے سپنے کو چکنا چور کر بھارت کو وشو کپ کے فائنل میں پہنچانے والا کھلاڑی آج اتحاس کے پنوں میں کہیں کھویا رہتا آج دیش کے پردھان منطری سے لے کر وشو کے بڑے بڑے کھلاڑی جن کی اپلبدیوں پر قصیدے پڑھ رہے ہیں دراصل وہاں کوروڑوں ویسے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہے جو چند پریشانیوں کی وجہ سے زندگی سے ہار جاتے ہیں محمد شمی آج اپنی محنت اور ڈیڈیکیشن کے دم پر اپنی زندگی کے اس سب سے بہتر مقام پر ہے لیکن آپ کو اس بات کی حیرانی ہوگی کہ دیش کے کچھ میڈیا چینل جن میں دللن ٹاپ والے بھی شامل ہیں شمی کے پرانے جخموں کو قریدنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ محمد شمی کو اس دور میں لے جانا چاہ رہے ہیں جسے شمی کبھی یاد بھی کرنا نہیں چاہتے سب کو معلوم ہے کہ محمد شمی اپنی مکار بیوی کے بے بنیاد آروپوں کی وجہ سے ایک بے حد کسٹمی زندگی جی چکے ہیں لیکن آج اسی عورت کا انٹرویو یا نیشنل میڈیا کے لوگ اپنے اپنے چینلوں پر دکھا کر دیش میں گمبھیر پترکاریتا کو شرم سار کر رہے ہیں دراصل یہ لوگ لوگتانترک پرکریہ کا حوالہ دے کر یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے ان حرکتوں سے اگر شمی کا خیل پرباویت ہوتا ہے تو اس کا جواب دے کون ہوگا کیا تی آر پی ہی سب کچھ ہے یا پھر پترکاروں کی کچھ نیتی کے ذمہ داریاں بھی ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ شمی جس مکار عورت کے کارن تین تین بار سوسائیڈ کرنے کی طرف بڑھ گئے تھے اس کا انٹرویو لے کر یہ کون سا تیر مار لینا چاہتے ہیں اگر ان کی ان گھٹیا پترکاریتا کے وجہ سے شمی کا دھیان بھٹکتا ہے اور وہ ورلڈ کپ کے فائنل میں یا انڈیا کے لیے آگے کے میچوں میں بہتر پردرشن نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ دیش دروح کی سرینی میں نہیں ہے ان چینلوں سے تو یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اگر شمی واقعی گلت تھا تو بی سی سی آئی نے اس کے قرار کو ختم کیوں نہیں کیا بی سی سی آئی نے تو اُلٹے بھارتیے ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو یہ نصیحت دیا کہ ان کی پتنیاں شمی کی پتنی سے نہ ملے درشل دیش کی بیلگام نیشنل میڈیا کے پاس نہ کوئی وقار بچا ہے نہ ان کے پاس کوئی دور دریشتی ہے نہ راستر ہٹ نہ نیتیکتا آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اسے سمیے میں جب شمی اپنے برے دور سے نکل کر سب کچھ بھلا کر آج دیش کے لیے اتنا بڑھیا پرپورمنس دے رہے ہیں اسے میں کیا ان میڈیا چینلوں کو ان کی نیزی زندگی سے جڑی نکاراتمک خبروں کو دکھانا اچھی تھے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا